اسلام علیکم خوزین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسبحال اور ناظرین سینٹ انتخابات کے بعد آپ کے خدمت پہلی بار حاضر ہو رہا ہے آپ کا مزوان جنیت سلیم ایسا جا رہا ہشم ہے بارز خوزین کیسے آپ ساری ہرنا سید شڑال دوال حل whenever بهمی گوا普م بھل ر쉬 بھلس بھل س عکس بھل س شکریہ بھل س عکس جنید یقین مانو کہ یہ دو تین سٹیپ جو میں نے لگائے ہیں یہ میں نے تمہارے ملو رنجل کے لیے لگائے کیوں ملو رنجل کے لیے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم رقص بڑا پسند کرتا بلکہ میں تو کہوں گا کہ رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے نکل کے دو تین سٹیپ تم بھی لگائے ہیں اس طرح کا میرا خیال ہے کہ دل پھر دوبارہ نہیں آسکتا ملانزہ پہلے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ میں آپ کی فتح پر خوش ہوں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر خوشی پھیل گئی ہم میں نے سونا ہے کہ کال امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ آس میں زردہ تقسیم کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں تو زردہ چلتا ہی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح فورٹ مال ورڈ کپ کے فائنل کے بعد فرانس میں پیرس میں جیسا جیشن ہوتا ہے ملکل اسی طرح کل میری جیت پہ پوری دنیا میں جیشن بنایا اور یہ جو جنیت کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن نے زردہ تقسیم کیا ہے صرف جو بائیڈن نے پیوٹر یقین بانو اتنی لمبی کال کی اس نے کہ کبھی آپ کی بھابی نے بھی مجھے اتنی لمبی کال دی اور پیوٹر کی ساس پھولی ہوئی تھی میں نے کہا پیوٹی کیا بات ہے ایکسرسائز کر رہے ہو کہنے لگا نہیں مرشد آپ کی جیت کی خوشی میں بھگڑا ڈال لو اور جنیت صرف امریکہ یا رشیہ ہی نہیں پوری دنیا سے فونوں کا تالتا بد گیا علی موسیٰ گلانی مجھے فون پکڑاتا جا رہا تھا نہ اسے سربراہ کا نام یاد تھا اور نہ مجھے بس یہی کہتا رہا تھا کہ پاپا جرمنی ہالنگ بیلجیم ستکے ناروے کربان سویڈن ستکے ڈنباک ارجنٹائی ساؤتھ افریقہ قطر سر جی اسٹیلیا وہ بھی بتاتا ہو جو پہلے مجھے یاد ہے وہ تو بتا لینے دو اسٹیلیا نیوزی لینڈ کوریا شمالی کوریا جنوبی کوریا بیری اوکیا نوس حضور بیری اوکیا نوس سے کسی ویل میں چھلی کب ہونا تھا جنید خوشی کے موقع پہ دھکیا نوسی باتیں نہیں کرتا سر جی بھگلا دہی سے نہیں ہے بھگلا دہی سے بھی ہے ہر جگہ سے فون آیا اور لوگوں نے کہا کہ شا جی آپ نے قبال کر دی آئے 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 شا جی پوری دنیا تو فون آئین آج میں کو نن ڈکھنا دیکھیں آئے 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 بھگا ٹکڑ نہیں اب آتے ہیں موضوع کی طرف یہ جو سینٹ الیکشن میں آپ پر الزام ہے کہ کھلے ہم ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے جمہوریت کا حسن گناہ دیا ہے آپ نے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جنید ایک بات یاد رکھنا ہم لوگ اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو پیسے دیتے نہیں ہیں ہم محبتیں تقسیب کرنے والے ہیں ہم محبت کی وجہ سے ووٹ لیتے ہیں یہ جو تم پیسوں کے لیل دیر کی بات کر رہے ہو یہ انتہائی منوس بات کی ہے اس طرح کا آدمی نکاہ کی دعا میں کہہ دیتا ہے مولوی صاحب میرے خانونو فالج ہوگے آنہاں دی سیت لئیویں دعا کر بھائی یہ خوشی کا موقع ہے تم بیچ میں خانونو کا فالج کہاں سے لے آنے باز جی پٹھی تو بھی یہ تھے یہ جب بندہ مرگا لی پھوڑی تھے بیک ہے انگلیش خبار پڑھ رہے ہوں تھے چل تو اردو پڑھ لیا ہے یہ ہی سوچ لیا ہے دیکھیں اس وقت صرف جشن بنایا جا رہا ہے تو وہ جیت کا یہ جو ہارنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے رونے روتے رہتے ہیں لیکن مکلانی صاحب جو ایک دن پہلے آپ کے صاحب زادے کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ ووٹ زائع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں وہ کل کلہ کیس تو سامنے آئے گا پھر کیا بنے گا ایک دن پہلے اگر میرے صاحب زادے کی ویڈیو آئی ہے تو جو چار پانچ دن پہلے ان کی ویڈیو آئی تھی اس کا بھی تو کیس سامنے آئے گا دیکھیں ایک دوسرے کو ووٹ کے لیے کنویلز کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے اور علی جو ہے وہ ووٹ مانگ رہا تھا اور وہ ووٹ ان کے کیڈیڈیٹ سے مانگ رہا تھا جو ہمارا جمہوری حق ہے اگر اس حکومت نے ہماری فردوسہ شکوان شاہ بیبود قریشی اور کئی اور اپنے ٹوکرے میں رکھ لیا ہوئے ہیں تو ہم کیا ان کے کیڈیڈیٹ سے ووٹ بھی نہیں مانگ سکتے لیکن گلانی صاحب آپ کا صاحب زیادہ ان کو وہ نمبر کیوں بتا رہا تھا ووٹ زائر کرنے کے لیے تم تئیس نمبر لے دینا تم گیارہ نمبر تم چونتیس نمبر وہ کیا معاملہ تھا دیکھیں جو نید یہ قوت کہہ سکتا ہے کہ وہ آواز اصلی تھی یا نقلی آج کل آواز کی ڈبک کا دور ہے آپ ماشاءاللہ سیریس اینکر اور جنرلسٹ ہیں آپ کئی آوازیں نکال لیتے مرگی کی آواز بھی میں نے آپ کے مو سے سکتا ہے بکرے کی آواز بھی آپ نے اچھی نکال لیتا ہے اور ایک دفعہ تو میں بڑا سخت گھمرا گیا انہوں نے اتنی اچھی بکرے کی آواز نکال لیتا ہے کہ میں اگلے شو میں آتا ہوا توڑی دانا بھی ساتھ لیا کہ لانے صاحب ایسے ہی آپ لگے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کے بیٹے نے تسلیم کیا کہ وہ ویڈیو اصلی ہے اور اس میں میں ہوں میری آواز ہے دیکھیں آواز آواز ویڈیو بالکل اصلی ہے آواز کچھ اس کی ہے کچھ اس میں مکس کیا گیا ہے میری جیسے کئی لوگ بیٹھ کے تو میں بکری کر رہے ہوتا میں خود حیران ہوتا ہوں کیونکہ یہ میں ہی ہوں یا کوئی نکلیا ہے اتنی طویل تلخی کے بعد یہ جو کیمپین کے دن تھے الزامات جوابی الزامات لگتے رہے لیکن پولنگ والے دن آپ اور حفیظ شیخ صاحب اکٹھے نظر آ رہے تھے بغلگیر ہو رہے تھے مبارک بات بھی دے رہے تھے ایک دوسرے کو بڑا اچھا منظر تھا بلکہ آپ یوں کہے کہ پورے الیکشن کا پیل بے میں پہلا بندہ تھا جس لئے حفیظ شیخ گلے لگایا ہے جنیت صاحب اس بیچارے کو حفیظ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں بلکہ ایسا آدمی اپنے محلے میں پھر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے لوگ جلدی جلدی فون کان کو لگا لیتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہوئے پاس سے گدر جاتے ہیں ایسا آدمی تو میں سمجھتا ہوں کہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ پائی جی تُسی کون ہو میرا مطلب ہے کہ ایسا آدمی تو اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیتا تو کسی نے کیا دے نہیں ایسا آدمی تو جنیت کموتروں کو دانا ڈالے تو مدرگ کموتر کہہ دیتا ہے نہ کھانا ہے بندہ مشکوک لگنا میرا مطلب ہے کہ جس آدمی کو کمی کمی دیکھنا ہو اس کو ووٹ کیسے دیا جہا سکتا ہے تو اس لیے یہ جو میری جیت ہے یہ وہ میری لائکک کی منع سے ہوئی ہے ہم تو اس بات پر آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ علیہنی صاحب کہ آٹھ سال بعد آپ اقتدار میں دوبارہ تشریف لائیں بہت بہت برے دن دیکھیں ہمیں آپ یقین مانے کے پچھلے دنوں جو مشکلات ہمیں آئی ہے اللہ معاف کرے وہ بتا نہیں سکتے اتنے بورے دی اور سائنس پلک دائیں کہ سرکار دی گڑی دیا گو کالی بلی لنگ گئی ہے اتنے منوس دی ہک دیاڑے سائنس یو پی ایس سڑ گئے اگلے دیاڑے موٹر سڑ گئی ہے وہ تو اگلے دیاڑے سرکار باشرم گئیں دھاونہ آستے بو مادیا سردیاں دھا بیچ اللہ معاف کرے ہووے سامکا فزیر اعظم تیواش روم دھا بچوں آواز آن دی بھئی ہووے جو نیان آپ کو کیا بتاؤ کہ وہ بوسکی کا سوٹ جو میں پہلتا ہوں تو لوگ بڑھ بڑھ کے دیکھتے ہیں وہ والا بوسکی کا سوٹ نظر نام لاک بنیے یقین مانیں گے کہ چند دفتے پہلے نوکرانی نے اسے پریس کرتے ہوئے ادھر سے جلا دیا ادھر سے جلا دیا یہ تو پھینکنے لگا تھا میں نے کہا نہیں رہنے دو کوئی بات نہیں یہ چند دن بعد سینٹ کا الیکشن ہے یہ جو جلا ہوا نشان ہے اس کے اوپر سینٹ کے چیئرمن کی اچکن آ جائے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ پیپلز پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی جیت ہے یہ سارے پاکستان کی جیت ہے یہ اللہ کے فضل سے جمہوریت کی جیت ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں تین دن سب کو جشن بنانا چاہیے اور ہر سیاسی کارکون کو دھمال ڈالنی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی والوں کو بھی تھوڑا بہت کفارہ دے کے چھوٹی موٹی دھمال ڈال لینی چاہیے دو چیزوں کا کفارہ دینا چاہیے ایک تو دھمال ڈالنے کا اور دوسرا آپ کو ووٹ نہ دینے کا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے آج اگر جماعت اسلامی نے ہمیں ووٹ دیا ہوتا تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے کہ ہمارا کینڈیٹ چیت کیا یہ جماعت اسلامی والے بڑے پیارے لوگ ہیں مگر ہر خوشی کے موقعے پہ ناراض ہو کے علیدہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہر شادی میں پھوپڑ بیٹھا ہو اور آپ اگر ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے پیارے بھائی سراج الحق صاحب کا چیرہ ناراض پھوپڑ سے ملتا بھی ہے نازن یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا مکفہ و مالا ب Ham را